تحریک انصاف نے ملک بھر میں مبینہ دھاندی کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں نکالی لاہور کراچی پشاور کوئیٹا فیست آباد سمیت مختلف شہروں میں تجاج کیا گیا دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے مختلف شہروں میں مظاہرے ریلیاں کئی رہنما گرفتار کراچی میں حلیم عادل شیخ کی سربراہی میں قائد آباد سے ریلی دعوت چورنگی تک نکالی گئی کارکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی کرتے رہے اسلام آباد میں دھاندلی کے خلاف ریلی نکالی گئی پریس کلپ پہنچ کر رہنماوں نے ریلی سے خطاب کیا لاہور میں مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا جی پیو چوک میں تحریک انصاف نے ریلی نکالنے کی کوشش کی جس پر لاہور پولیس نے کارکنان پر دھاوا بول دیا پولیس اہلکاروں نے ایک گاڑی پر ڈنڈے برسا دیئے جبکہ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں اور رہنماوں کو حراست میں لے لیا ان میں لطیف خوصہ، سلمان اکرم راجہ، ڈاکٹر حسن اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں تھانہ شمالی چھاؤنی پولیس نے رات گئے لطیف خوصہ کو رہا کر دیا جبکہ رکنے اسمبلی سمیت پندرہ کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جنہ والا میں بھی پی ٹی آئی نے احتجاج ریکارڈ کر آیا جس کے دوران پولیس نے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا فیصل آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلیاں گھنٹا گھر چوک پہنچیں جہاں قائدین نے خطاب کیا شیخ اپرا میں احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے تین ایم پی اے گرفتار کر لیا گئے پہاڑی ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی تحریک انصاف نے ریلیاں نہیں کیا